بہت مشبور ہوں ان دھج سائبان پر جنہیں تھنکیاں دی گئیں جن کی کردار کوشی کرنے کی کوشش کی گئی نون لیگ نے عدالت پر حملہ کیا پہلے انہوں نے فیزیکل حملہ کیا تھا اس دفعہ انہوں نے وربل حملہ کیا اپنی پریس کانفر سے تک دریئے اور پیپلز پارٹی اور نون نے مل کر آئین کو سابوٹاج کرنے کی دھموریت کو ڈی ریل کرنے کی معاملے کو لٹکانے کی اور اس سارے پروسس کو جو اس وقت جو اکنومک میس ہے اس کو پرلانگ کرنے کی کوشش کی پر عدلیہ نے ان کے عزائم کو خات میں ملا اگر حکومت کوئی غیر آئینی عزام کرتی ہے مو کی کھائیں گے پہلے عوام نے ان کو مسترد کیا اسیمبلی نے مسترد کیا عدالت نے ان کو مسترد کیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام اس ٹولے کو جس ٹولے نے پاکستان کو بے دردی سے بھوٹا ہے پاکستان کا یہ نقشہ جو آج ہے سیاسی نقشہ جو آپ کے سامنے ہے بنایا ہے اس ٹولے کو مسترد کریں گے اور میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے پاکستان کی ایلیکٹریٹ سے کہ وہ عمران خان کے ہاتھ اتنے مضبوط کریں انہیں دو تہائی اکثریت دیں تاکہ وہ ویجن اور وہ ایجنڈا جو تحریک انصاف کا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے واقعہ ترن وہ اقدامات کر سکیں جو لوگوں کی توقعات کے اہن مطابق ہیں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اگر آپ نے ملک کو سنبھالنا ہے معیشت کو سنبھالنا ہے سیاست کو مستحکم کرنا ہے اور اندرونی انتشار سے بچانا ہے تو واحد آئینی جمہوری راستہ نئے الیکشنز ہیں حامد خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جب بھی کونسٹیوشن کی بات ہو تو پانچ رکنی بینچ بنتا ہے اور جو سینئر ترین جد ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے خان صاحب بھی تری سٹوڈز کی اکثر بات کرتے ہیں سر یہ بینچ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے انڈیا کی انہوں نے مثال دی سن لیجئے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں یہ سارے دلائل عدالت کے سامنے آ چکے فل کوٹ کا انہوں نے پورا تقاضہ کیا پٹیشن ڈالی پوری بحث سن کر ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھی ان کو مسترد کر دیا گیا کل ریچیکٹ کر دیا گیا تو یہ بینچ اس اہل تھا اس اہل ہے اور وہ فیصلہ کر چکی ہیں اور اگر نوم لیپ کو ناگوار گزر رہا ہے تو دل پہ پتھر رکھ کے ان کو ماننا ہوگا